اِذْ قَالَ تِمْرَاتُ عِمْرَانَ اِذْ قَالَ تِمْرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَتْنِهِ مُحَرَّرَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ آج کا ہمارا یہ درس امثال القرآن کے حوالے سے آج ہمارا یہ تیرے بھی مثال ہے اور سورہ آل عمران سے آیت نمبر چھتیس اور یہ جو مثال ہے وہ اس بارے میں کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ بیان فرمائے ہیں جس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اللہ میں تیرے لئے اس کو قربان کروں گے تیرا کام کرے گا اسلام اور دین کا تو انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنْتَ سَمِيُّ الْعَلِيمِ اے اللہ تو ان کو قبول کر میری اولاد کو فَلَمَّا وَزَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَزَعَتْهَا انتہا جب ان کو بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی تھی لڑکا نہیں تھا لڑکی تھی وَاللَّهُ عَلَمْ بِمَعْوَزَاتْ اور فرمانے لگیں کہ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے جس چیز کو جنم دیا ہے وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْعُنْتَ اور مذکر جو ہے وہ مونس کی طرح نہیں ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ ان کی جو نیت تھی کہ بیٹا ہوگا اور خدمت کرے گا اسلام اور دین کی وَإِنِّي سَمَّعِتُوا هَمْ مَرْيَمْ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وَإِنِّي عَعِدُوا هَابِكَ وَزُرِيَّةَ ہم نے شیطان رجیم اور پھر میں اس کو اور اس کی ضروریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے آج جو ہم نے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ اللہ تعالی نے جو یہاں ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ جو ہے اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَلَيْذَذَكَرُكَ الْعُنْتَ کہ مذکر مونس کی طرح نہیں تو آج کے دور کے اندر بھی پہلے بھی لوگ جو ہے وہ عورت کے اوپر ظلم اور ستم کرتے تھے اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ عورت کو کوئی مقام نہیں دیا اس کے حقوق اور فرائد اور آج کے عورتیں بھی اس قسم کی باتیں کرتی ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کی عظمت کو بھول جاتے ہیں اسلام نے جو حقوق دیئے جو اسلام نے عزت معاشرے سے بھی کروایا اور اسلام نے جو عزت دیئے عورت کو اس کو بھول جاتے ہیں اور بلکل اسی طرح جس طرح اگر سورج اگر اسلام نہ آتا اگر اسلام نہ آتا تو پھر انسانیت کے اوپر جو ظلم اور ستم اور اندھیر نگری تھی وہ کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا جب اسلام آیا تو یہ سارے ساری فضیلتیں اور سارے یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزتیں انسان کو ملیں یہ بالکل ویسے ہی ہے اگر سورج نہ نکلتا تو جو حشر زمین کا ہوتا وہی حشر اسلام کے نہ آنے کی وجہ سے انسانیت کا ہوتا اسلام نے بڑی عزمت دی عزت دی تو ہم آج دیکھتے ہیں اس درس کے ہم دو حصے بنائیں گے آج پہلا حصہ ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر عورت کے ساتھ اسلام سے پہلے کیا ہوا چھے ہزار قبل مسیحی چین کے اندر کنفیوشس آیا اور اس نے کہا کہ عورت جو ہے ہر گناہ کی ہر مصیبت کی جڑا ہے اور یہ چین کا بہت بڑا ریفارمر اور رہبر اور رہنما یہ سارا کچھ جو ہے وہ کنفیوشس تھا اور اس کی تعلیم آج تک بھی دے جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ عورت ہر مصیبت ہر گناہ ہر گمرائی اور ہر تقلیف اور ہر پریشانی کی علامت ہے اور سبب اور وجہ ہی اور اس کے بعد جو ہے اب ہندو مذہب کو دیکھیں ہندو تہذیب کو دیکھیں جو قدیم بہت قدیم ہے اسلام سے پہلے کی چلی آ رہی ہے تو اس مذہب کے اندر عورت کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا عورت کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ خامد اور بیوی کی جو ہے وہ محبت ہوتی تھی پہلے جنم کے اندر لہذا ان کا رشتہ ہوا اب خامد جو فوت ہوا پھر بیوی کو بھی اس کے ساتھ جانا چاہیے اور پھر ستی کے جو رسم ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا عورت کے ساتھ یہ ظلم اور ستم لیکن یہ بے وقوفوں والی بات ہے کیونکہ کوئی انسان جو ہے اقل ماند یہ بات جو ہے وہ حضم نہیں کر سکتا ہے کہ خامد اور خامد کے ساتھ بیوی کی محبت تو ہو اور بیوی کے ساتھ خامد کی نہ ہو یعنی خامد جب فوت ہو جائے تو بیوی ساتھ میں جلا دے جاتی ہے زندہ اور جب بیوی فوت ہوتی ہے تو خامد کو نہیں جلایا جاتا اس کی وجہ تو یہ اس ہندو دھرم کی اندر جب خامد فوت ہو جاتا بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا اور ان سارے تانوں سے بچنے کے لیے کہ جب وہ فوت ہو جاتا خامد تو اس کو بلا کہتے مسئبت کہتے تقلیف کہتے ایک کونے میں اس کو پھینک دیتے اس کے کوئی یعنی عزت ہی نہیں ہوتی تھی جس کا خامد فوت ہو جاتا اللہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو جلا دے خامد کے سامن تو وہ مجبوری اس کی تھی تو ان سارے تانوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے وہ ایسا کرتی تھی اور ہندو دھرم کے اندر یہ ساری مصیبتیں اور ساری تقلیفیں اور تظلیل جو ہے عورت کی زندہ اس کو یعنی جلا دینا بہت بڑی مصیبت اور تقلیف اسی طرح ایران جو ہے ایران کی تہذیب اور اس کے اندر مشتق جو ہے اس کا بڑا فلسفہ وہ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ کیمونزم سے وہ لوگ متاثر تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی اندر جو ان کا یہ جو فلسفی تھا مشتق جو تھا وہ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر مصیبت کی دو ہی چیزیں ہیں ایک دولت ہے ایک عورت لہذا دونوں کو برابر تقسیم کر دو کوئی مصیبت اور تقلیف نہیں ہوگی یعنی دولت کو بھی انہوں نے برابر تقسیم کرنے کے اصول قانون اور وضع کی اور عورت کو بھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو شہنشاہ تھا وہ اس فلسفے سے متاثر ہو کر اپنے حرم کے اپنے گھر کے اپنے یعنی جو محل تھا اس کے اندر جو عورتیں اس کے ساتھ وہ بستہ تھی یا نکاح میں تھی جو کچھ پیدا ہر ایک کے لیے دروازے کھلے رہتے اس طرح عورتوں کی تظلیل اور رسوعی کرتے ہیں عرب کی جو سرزمین اور دھرتی تھی اسلام سے پہلے زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ باپ جو ہے یہ سننا گورا نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیٹی جوان ہو اس کی شادی ہو اور شادی کے بعد جو ہے میرے گھر کے اندر ایک مرد ہے اور وہ یہ کہے کہ میں آپ کی بیٹی کا خامد ہوں یہ تانہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اس پر مزید یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ کی بیوی ہے خامد کی بیوی ہے تو وہ اگر بیوہ ہو جاتی باپ چلا جاتا تو اس کے ساتھ بیٹے نکاح کیا کرتے تھے اور یہ بھی ہوتا کہ عرب کی دھرتی کے اندر ایک عورت کے ساتھ دس دس برہ برہ آٹھٹ مرد جو ہے وہ نکاح اور شادی کرتے اور آتے اور جاتے اور جو بیٹا اولاد جو ہوتی وہ کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا کس کی ہے وہ عورت کہتی جس کو بھی کہہ دیتی کہ یہ تمہارا ہے اس کو ماننا پڑتا اور پھر وہ لے جاتا اور یہ ظلم اور ستم جو ہے عرب کی دھرتی پر یہ جو اسلام سے پہلے یہ بھی موجود تھا اس کے بعد ترابلس کے علاقے اور اس کے گرد و نوحہ کے علاقے جو ہیں وہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عورت جو ہے وہ راستوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹ جایا کرتی تھی اور آنے جانے والے لوگ جو ہے ان کے ساتھ راتیں گزارتے اس طرح عورت کو راستوں کے اوپر تظلیل اور رسوائی کا ایک نشانہ بنا جاتا شام کی دھرتی جو تھی شام جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ رومن امپیر کی سلطنت بنے اس علاقے کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے دو بت تھے ایک دیوی اور ایک دیوتا ایک کا نام لولو اور دوسرا کا نام اشترود تھا اور یہ دیوتا جو تھے وہ ایسے تھے کہ نوجوان لڑکیوں کا خون جو ہے ان کو دیا جاتا اور نوجوان لڑکیاں جو ہیں بھینٹ ان کی چڑھا دی جاتی اور پھر اس طرح یعنی عورتوں کو زبہ کر کے بتوں کے نام کر دیا جاتا اور ان کا خون جو ہے ان کو یہ سارا ظلم ستم پھر اب مصر کو دیکھیں مصر کا علاقہ جو تھا وہ درہ نیل جو ہے اس کے اندر تغیانی لانے کے لیے ایک عورت تغیانی کی ضرورت ان کو بڑھتی تھی کہ عورتوں کو وہ نیل کے اندر وہ بہاتے تھے اور گراتے تھے اور زبہ کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پانی جب نیچے چلا جائے اگر ہم ایسا کرتے ہیں عورتوں کو زبہ کر کے یا پھر ایسے ڈالتے ہیں پھر وہ درہ نیل جو ہمارا خدا بنا ہوا ہے وہ پھر اوپر اس کے اندر تغیانی آتی ہے ہمارے علاقے سہراب ہوتے ہیں اس طرح ہمیں خوراک میسر ہوتی ہیں تو اس طرح عورتوں کو وہاں بھی زلت اور رسوائی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ یونان دنیا کی دھرتی پہ کائنات کی اندر وہ پہلا ملک ہے جس کے اندر فلسفہ جو ہے پروان چڑھا اور اس ملک کے اندر بھی صورتحال یہ تھی کہ وہ سمجھتے جو آسمان کے اوپر ایک عورت جو ہے وہ اس کی شبیہ جو شکل نظر آتی ہے اس کا نام پینڈورا ہے اور پینڈورا جو ہے وہ ایک عورت اور خاتون ہے جو آسمانوں کے اندر موجود ہیں اور دنیا کے اوپر جو ظلم اور ستم ہوتا جو مصیبت آتی ہے جو تقلیف آتی ہے جو پریشانی آتی ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ پینڈورا کی وجہ سے ہیں اور پھر وہ اپنی عورتوں کو زدو کوب کرتے مارتے اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرتے اور وہ سمجھتے تھے ایسا کرنے سے ہم نے پینڈورا سے بدلہ لے لیا اس کے بعد یہ تہذیب جو ہے اس کی ہڈیوں کے اوپر تہذیب جو بنی وہ رومن امپیر کے بنی اور انہوں نے ایک فلسفے کے بنیاد یہ رکھی کہ افرادائیٹ جو ہے ایک خاتون ہے آسمانوں کے اندر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اوپر وہ خداوں سے ہے نیچے جو ہے وہ انسانوں سے ہیں لہٰذا جو مصیبتیں اور تخلیفیں آتی ہیں عورتوں کی وجہ سے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر گناہ ہر مصیبت ہر گمرہی کی جڑ اور بنیاد اور سبب جو ہے یہ عورت ہے اور پھر اس کو زدو کوپ کرتے ہیں تخلیفیں اور مصیبتوں کے اندر گھری رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے اسلام آیا اسلام کے بعد اسلام نے جو وہ ساری عظمتیں دیں رفعہ تیں دیں عزت دیں عورت کو وہ تو اپنی جگہ پہ اس کے بعد جو ہے آج کی مغربی تہذیب آئی مغربی تہذیب نے سب سے پہلا جو نعرہ لگایا وہ یہ کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے ہم انصاف دیں گے عورت پر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے ہم عورت کو کیا کریں گے وہ انصاف دیں گے کیوں عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اور مرد کے شانہ بشانہ عورت مرد سے کم نہیں اور مرد جو ہے عورت سے بہتر اور افضل نہیں تو یہ الرجال قوامون علن نساء یہ ہے کیوں یعنی عورت کے اوپر جو ہے مرد قوام کیوں ہے اور مرد اس کو کنٹرول کیوں کرتا ہے ان کو پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فطرت اور قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ فتح بارک اللہ حسن الخالقین جو یعنی بہترین مصور ہے اور تخلیق کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایموشنل کریکٹر دیا ہے اور مرد کو ریشنل کریکٹر دیا یعنی عورت کے اندر جذبات سب سے پہلے اور عقل بات میں اور مرد کے اندر عقل پہلے جذبات میں اگر ممتہ کے اندر عورت کے اندر جذبات پہلے نہ ہوتے تو قربانیاں دیتا کون قربانیاں کون دیتا بچے پالنی کی وہ ممتہ اور وہ صفات کیسے پیدا ہوتی اور اس کے جسم کے اندر جو نچوڑ کے جو دودھ بنتا ہے خود بھی نہیں پیتی بچوں کو کون پلاتا اور گیلی اپنی جگہ جو ہو جاتی تھی بچے کی وجہ سے خود سوتی بیٹے کو ایک خوشک جگہ کون دیتا اور پھر اپنے موہ کو بند کر کے بچوں کو کھلاتا کون سردی اور تھنڈی اور گرمی اور ہر ایک قسم کی معاشرے سے بچاتا کون یہ قربانیاں نہ ہوتی آپ دیکھیں کہ زمین کی قربانی ہے تو پھر جانور پلتے ہیں جانوروں کی قربانیاں ہیں تو انسانوں کے خوراک بنتی ہیں انسانوں کی قربانیاں جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں ان کا خون جو ہے زمین پر بہتا ہے تو تب عدل و انصاف قیم ہوتا قربانی نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر یہ قربانی دیتا کون آج کی مغرب جو ہے مغربی تہذیب یہ کہتی ہے اس فطرت کو الڑ دو جو عورت کا جو ہے وہ ایموشنل جو کریکٹر ہے کہ جذبات پہلے اقل بات میں اقل کو پہلے لےاؤ جذبات بات میں تو پھر عورت مرد کی طرح سوچنے لگ جائے کہ میں کنٹرول کروں گی گھر کو بچوں کو مرد کو فلان فلان اور اپنی حیثیت کھو دے اور عدل و انصاف کا پیمانہ الٹا ہو جائے فطرت الٹی ہو جائے تو پھر ظلم آتا ہے نہ گھر بچتا ہے نہ اولادیں بچتی ہیں نہ کائنات اور معاشرہ بچتا ہے کیونکہ عدل جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو شیفی محلے عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھو اور ظلم یہ ہے کہ وضو شیفی خیر محلے کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا دو ان عورت کا بالکل یہی ذابطہ اور قانون ہے کہ اس کے جذبات پہلے اقل بات میں مرد کے اندر اقل پہلے جذبات بات میں اگر عورت مرد کی طرح سوچنے لگے کہ میں کماتی ہوں لہذا کنٹرول گھر کی اندر میرا تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیں پھر ہوگا کیا معاشرہ اور وہ گھر اور وہ بچے تباہ برباد ہو جائیں گے کیوں اس وجہ سے کہ جب آپ نے نکاح کر لیا شہر کو شہر تسلیم کر لیا بیوی کو بیوی تسلیم کر لیا اگر آپ شہر سے کیوں کرتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں تو پھر جو اطاعت کا حکم اسلام نے دیا اطاعت کا وقار مجروع ہوتا ہے کیوں کرنے سے مرد خاموش تو ہوگا لیکن نفرت پیدا ہوگی اور جب عورت رول اور کنٹرول کرنے لگ جائے گی تو مسائل بگڑتے چلے جائیں گے کیونکہ وہ اپنی فطرت کھو رہی ہے دنیا کے اندر یہ اصول اور ضابط ہے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس دو اصولوں کی بنیاد پر نہ ہوں یعنی ایک بندہ ایڈمنیسٹریشن اس کے پاس اور ایک پوری مخلوق نیچے جو ہے وہ سارے کے سارا جو ہے وہ منیجمنٹ ہے یہی اصول اور ضابطہ مرد اور عورت کی زندگی کے اندر ہے ساری گھر کی منیجمنٹ جو ہے وہ عورت کے پاس ہے اور مرد کے پاس وہ سارے زندگی کے وسائل اور ذرائع اور نعمتیں اور سہولیات اکٹھے کر کے گھر مہیا کرنا چار دیواری مہیا کرنا اور گھر مہیا کرنا اور جب مرد بحر سے آتا ہے اور کماکے اور گرمی اور سردی اور لوگوں کی باتیں اور تانے اور گفتگو اور تھکا اور ہارا اور سردی اور گرمی سے وہ گھر جب آتا ہے سکون کے لیے اللہ تعالی کا قانون ہے فطرت ہے اللہ تعالی نے یہ اصول اور ضابطے اور قانون اور اسلام نے وضع کیے کہ گھر بنو ساری دنیا سے کٹ کے ایک کونے کے اندر تمہارا گھر ہو گھر سکون کی جگہ پھر تم آؤ گھر کے اندر پھر تمہاری چار دیواری پھر تمہارا کمرہ پھر کمرے کے اندر ایک چار پائی ایک جو ہے تمہارے سونے کا ایک بیڈ موجود ہے جب اس بیڈ کے اوپر وہ بھی محدود ہے وہ بیڈ کے اوپر جب تم جاتے ہو پھر وہ چادر پہنتے ہو ایک سائیڈ پہ ہو کہ دنیا سے الگ تھلگ جب تم سوتے ہو تو سکون آتا ہے نید آتی ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب تمہیں دوسرے دن کے لیے تیار کرنے والا کوئی بندہ ہو تمہارا کھانا تمہارا پینا تمہارا اڑنا تمہارا بچھونا سارا وہ موجود ہو یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ بھی پرسکون ہو عورت بھی پرسکون ہو وہ اپنی اوقات جانتی ہو کہ میں عورت ہوں میرے ذمہ منیجمنٹ گھر کی میرے ذمہ خامد کی فرما برداری اور اطاعت ہے اور خامد اپنا حق اپنا فرائض جو ہے وہ سمجھتا ہے جب ہر انسان اپنی حد میں اپنی لیمٹ میں اور دوسرا دوسرے کو قبول کرتا ہے کہ تم ٹھیک ہے بیوی ہو تم ٹھیک ہے خامد ہو تو پھر گھر پرسکون ہوتا ہے اس وقت جب دونوں عدل و انصاف کے ساتھ رہیں لیکن جب یہ چیز اُلڑ جائے فطرت اُلڑ جائے وہ گھر کی چار دیواری نہ رہے گھر کے اندر پھر وہ کمرے کی سائیڈ پھر کمرے کے اندر ایک چار پائی پھر چار پائی کے اوپر جب آپ اوڑتے ہو جب گھر کے اندر سکون ہوگا تو وہاں ایک کونے کے اندر اللہ رب العزت ان مرد کو ساری دنیا سے رات کو کاتتا ہے کہ جو اپنے گھر گھر کے اندر پھر کمرہ کمرے کے اندر پھر چار پائی چار پائی کے اوپر پھر ایک چادر اوڑو سکون کرو دوسرے دن کے لیے تیار ہو جاؤں لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے فطرت کے خلاف انسان چلتا ہے اور عورت مرد کی طرح وہ کہتے قوامون الرجال قوامون علالنساء ہم بھی قوام ہو سکتی ہیں فطرت کے ساتھ جو لڑائی کرے گا پھر وہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ معاشرے کے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آج درس کا پہلا عیسہ تھا اگلا عیسہ انشاءاللہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے